سسوڈنٹس ہم دیکھیں گے کہ نائکھروم کیا ہوتا ہے نائکہروم کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے حհ �amo Ge mulch نائکھروم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نائکھروم چوہ ہے وہ ایک ایلوائی ہوتا ہے نائکھروم ایک ایلوائی ہے اور ایلوائیز کیا ہوتے ہیں ایلوائیز ایسی سبسچینسز ہوتے ہیں جن کو ہم مکسچرز کہتے ہیں اورکسٹریز کے یہ مکسچرز ہوتے ہیں یہ مکسچرز ہوتے ہیں different solids کی یا ہم particularly بات کرتے ہیں especially metals کی یعنی کہ metals کے جو ہیں وہ یہ mixtures ہوتے ہیں کس طرح سے یہ metals جو ہوتی ہیں ان کو جو ہے ہم melt کر کے یا fuse کر کے جو ہے وہ ان کو اپس میں ملا کر ان کا ایک mixtures بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے different metals کا اور ہمارے پاس کیا جاتا ہے ایک different substance آتا تھا ایک نیا substance آ جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں Li ٹھیک ہے ابھی جو Li ہوتا ہے اس کی properties جو ہوتی ہیں وہ بہت بہتر ہوتی ہیں جو individual metals جن سے یہ مل کے بنا ہوتا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ niqrome جو ہے وہ کون سا ہمارے پاس Li آ جاتا ہے niqrome niqrome ہمیں نام سے لگ رہا ہے اس کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ basically جو دو metals سے مل کے بنا ہوتا ہے وہ ہوتی ہیں nickel اور ہمارے پاس ہوتی ہے chromium ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگے nickel اور آگئی chromium ان سے یہ basically بنا ہوتا ہے جس طرح کہ اگر ہم ان کی percentage دیکھیں تو ان کی percentage composition کیا ہو سکتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ nickel جو ہے وہ 60-80% موجود ہوتا ہے جبکہ chromium کی بات کریں تو 15-20% جو ہے وہ chromium موجود ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں niqrome کیا ہے nickel اور chromium کا جو ہے وہ basically ایک ہمارے پاس Li آ جاتا ہے sometimes اس کے اندر iron بھی present ہوتا ہے iron یعنی کے جو لوہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا content بھی جو ہے وہ اس کے اندر present ہوتا ہے اور اگر یہ iron present ہو یعنی sometimes بھی present ہوتا ہے اور اگر present ہوتا ہے تو اس کی منتار رکھی جاتی ہے 10-20% ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ nickel chromium سے ملکے جو یہ الوائے بنا ہے نائی کروم اس کی کچھ ہم اگر اس کی physical appearance وغیرہ کی بات کریں یعنی کہ دیکھنے میں کیسا لگتا ہے تو پھر ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ silvery grey color کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں silvery grey یہاں پہ ہم لکھتے ہیں silvery grey color کا ہوتا ہے سلوری grey اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ heat resistant ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کر دیتی ہوں اس کو کہ silvery grey کی اس کی ایک property آگئی کہ یہ silvery grey ہوتا ہے دوسری property اس کی آگئی کہ یہ جو ہے وہ heat resistant ہوتا ہے ٹھیک ہے heat resistant ٹھیک ہے heat resistant یعنی کہ heat کو برداشت کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اسی طرح میں کہتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ electrical resistant بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے resistant بھی ہوتا ہے resistant ٹھیک ہے تو اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ heat resistant ہونے کی وجہ سے یا electrical resistant ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سارے uses آ جاتے ہیں کس طرح کے uses آ جاتے ہیں جس طرح سے یہ use ہو سکتا ہے wires کے طور پر ٹھیک ہے جیسے کہ یہ یہاں پہ wires آگئے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہ wires کے طور پر use ہوتا ہے نائکروم کی wires ہوتی ہیں اسی طرح یہ جو نائکروم کی wires ہیں ان کو ہم use کرتے ہیں کیونکہ ان کی support دینے کے لئے بھی کس چیز میں جو ceramic کے ہم جو ہے وہ sculptures بناتے ہیں جس طرح سے یہ ہے ہم میرے پاس ceramic کے sculptures آگئے ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب support ملیوں گی اندر سے جو support چاہیے ہوگی ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر یہ جو ہے ہم ceramic سے بناتے ہیں تو یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے تو اندر سے internal support دیں گے وہ ہم نائکروم وائر اس کے لئے use کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ explosives وغیرہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاس fireworks ہوتے ہیں اور explosives ہوتے ہیں اس میں ہم جو ہے use کرتے ہیں bridge wire کے طور پہ اب یہاں پہ bridge wire کیا ہے bridge wire یہاں پر اگر ہم نشاندہ ہی کریں کہ کون سی جو ہمارے پاس یہاں پہ یہ wire نظر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bridge wire ٹھیک ہے b r i d g e اور wire bridge wire bridge wire wire ایک ہی ورڈ ہے ٹھیک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ bridge wire کے طور پہ use ہوتا ہے پھر ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو جو ہے نیکھروم کو ہم flame testing میں بھی use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں flame testing flame test ہم بہت سے test کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی unknown salt ہو اس کے اندر وہ کن کمپوننٹ سواری کن کمپوننٹ سے مل کے salt بنا ہے تو یہ تیسٹ کرنے کے لیے ہم اس میں سے ایک تیسٹ کرتے ہیں flame test جو کہ تیسٹ ہوتا ہے different kate ions یعنی positive recharge ions جو salt کے ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور کون کون سے والے ions کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے specially sodium ہو گیا ٹھیک ہے Na sodium K potassium اور Ca calcium especially ان کو ہم ڈیٹیکٹ کرنے کیونکہ ان کے salts ہوتے Platinum ڈیٹی Platinum ٹھیک ہے لیکن ہم نائی کروم وائر ہمارے پاس ہیت dzieci ہے ہم وائر کی ضرور پر use کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم internal support دینے کے لیے ہم کرتے ہیں جس ڈیفرنٹ سیرامک سکلپچرز ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں انٹرنل سپورٹ دینے کے لئے انٹرنل سپورٹ دینے کے لئے بھی ہم نائکروم وائرز یوز کرتے ہیں فلم ٹیسٹ میں پلیٹینم وائرز یوز ہوتی ہیں تو اس کی جگہ ہم نائکروم وائرز بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ہیٹ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں اور الیکٹرکل ریزسٹنٹ بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم ان کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں thermocouples میں بھی thermocouples c-o-u-p-l-e-s اب thermocouples کیا ہوتے ہیں thermocouples ہوتے ہیں کہ ہم نے دو different metals سے ان کی wires لے کے ان کو join کیا ہوتا ہے اور ان کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک point پہ جا کے ان کو جو ہے وہ join کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم جو ہے وہ اس thermocouples جو ہے وہ ایسی thermo electronic device ہوتی ہے ہمارے پاس جس سے ہم جو ہے وہ temperature کو جو ہے وہ measure کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے نائکروم کے different اتنے سارے uses دیکھیں کہ thermocouples میں use ہوتی ہے bridge wires as bridge wire use ہوتی ہے نائکروم wire کے طور پہ use ہوتی ہیں ٹھیک ہے flame test میں بھی use ہوتی ہیں sculptures جو ہوتے ہیں different اس طرح کے ceramic کے ان میں جو ہے وہ internal support دینے کے لئے use ہوتی ہیں ٹھیک ہے silvery gray color کی نائکروم alloy جو ہوتا ہے وہ کس سے بنا ہوتا ہے nickel اور chromium سے